بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہت ہی زبردست قسم کے بریٹ چکن پیٹیز جو کہ بیکری سے تو بہت ہی اچھے بنتے ہیں میں نے کافی ساری بیکریز کی چکن پیٹیز ٹرائی کی ایک کوالیٹی اتنی اچھی نہیں ہوتی لیکن کچھ بیکری ہیں جہاں آج بھی بہت اچھے پیٹیز ملتے ہیں لیکن آج جو گھر پر ہم یہ چکن پیٹیز بنائیں گے وہ بہت ہی زبردست بنیں گے انشاءاللہ آپ سبھی کو بہت پسند آئیں گے تو فرائی پین میں ہم نے 3 ٹیبل سپون تیل لیا زیادہ تیل نہیں ڈالیے گا اور ایک کھانے کا چمچ ہم نے اس میں ڈال دیا ہے چاپ کیا ہوا لیسن آدھی گھٹی آپ لیسن کی لیجئے اور اب ہم اس کو گولڈن کلر آنے تک فرائی کریں گے اس کے بعد ہم نے اس میں ڈال دیا ہے دو درمیانے سائز کے اوملیٹ میں کٹے ہوئے پیاس تو اب ہم نے پیاس کو سوفٹ کرنا ہے یاد رہے ہم نے پیاس کو براؤن نہیں کرنا صرف اور صرف اس کو ہم نرم ہونے تک پکا لیں گے اس کے بعد ہم ایک بیٹر تیار کریں گے اور یہ لاس می سٹیپ ہے اس کو سکپ مت کریے گا یہ لاس می ڈالتا ہے آپ نے دو کھانے کے چمچ سیمپل میدہ لے لینا ہے اور میدے میں ہم تھوڑا تھوڑا سا پانی ڈالتے جائیں گے اور اس کا ایک بیٹر تیار کر لیں گے تو ہم نے ڈریکٹ میدے کو چکن وہ سوری پیاس میں اس لیے نہیں ڈالا کیونکہ ممکن ہے اس کی گٹلیاں بن جائیں تو ہمیں بلکل نہیں چاہیے ایسا میدہ کی جس کی گٹلیاں بن جائیں اس لیے پانی میں اس کو آپ مکس کر لیجئے اور رکھ دیجئے سائٹ پر تو جب پیاس نرم ہو جائیں تو اس میں ہم نے شامل کر دیا ہے پانچ عدد ہری مرچی تیکھی والی باری کٹ کر ڈالیے گا اور آدھا چائے کچھ میں سے تھوڑا سا زیادہ میں نے نمک شامل کر لیا ہے آپ سمجھ لیجئے تھری بائی فور ٹی سپون زیادہ بھر کر مرڈ ڈالیے گا تو اس کو مکس کر لیتے ہیں اور اس کے بعد جو نیکس ٹیپ ہے ہمارے پاس وہ ہے چکن آپ نے چکن لے لینی ہے یہ میرے پاس تین سو گرام بون لیس چکن تھی آپ نے بوائل کیا اور اس کے ریشے کر لیے اور اس کو بھی ہم نے اب اس کو فرائے کرنا ہے پیاز لیسن اور ہر ایمیرچ کے ساتھ تو یہ سٹپ بہت لازمی ہیں چھوٹے چھوٹے سی سٹپ ہیں آپ ان کو فالو کرئے تو انشاءاللہ آپ کے بھی چکن پیٹس بہت ہی مزے کے بنیں گے اب میں نے اس میں جو میدہ میں نے پانی میں مکس کر کے رکھا تھا وہ بھی ڈال دیا ہے میدہ کیونکہ کچھا ہے تو ظاہر ہے ہم اس کو لازمی پکائیں گے تو اس کو دو سے تین منٹ آپ نے چکن کے ساتھ اچھے سے فرائے کر لینا ہے تاکہ جو میدے کا کچھاپن ہے وہ ہتم ہو جائے تو جی اس کے بعد ہم اس کو کریمی ٹیکسچر دیں گے اس میں ہم شامل کریں گے دودھ اب جو میدہ ڈالا تھا اور یہ جو اب ہم دودھ ڈال رہے ہیں یہ دونوں چیزیں مل کر اس چکن کو ایک کریمی سا فلیور دیں گی تو آپ نے ساتھ ہی دودھ کے شامل کر دینا ہے آدھا چائے کا چمچ کالی میرچ کا پاورڈر آدھا چائے کا چمچ گرم مسالہ پاورڈر اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے دو کھانے کے چمر بھر کر سویا سوس کے اور جی بس ان تمام چیزوں کے بعد ہم اس کو مکس کریں گے درمیانی آج پر پکائیے گا یہاں تک کہ جو دودھ ہے وہ تقریباً خوشک ہو جائے تو بلکل ڈرائے مت کر لیجئے گا دودھ کو میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ آپ نے کس طریقے کا رکھنا ہے اور یہ دیکھیں کہ تکریمی سا ٹیکسچر ہمارے پاس چکن کا تیار ہو چکا ہے بس لاس میں اس میں تھوڑا سا باری کٹا ہوا ہرہ دھنیا شامل کریں گے آپ اس چکن کو اس طریقے سے بنایے آپ کو انشاءاللہ بیکری سے بھی اچھا ٹیسٹ آپ کو گھر پر ملے گا تو میں نے اس کو علیدہ نکال لیا ہے اب اس کو ہم تھنڈا کرنے کے روم ٹمپریچر پر رکھیں گے اور یہاں پر میں نے لے لی ہے ایک بڑے سائز کی بریڈ اور کسی بھی آپ ڈیبی کا کیپ لے لیجئے اور جس سے کہ آپ کے جو پیٹس ہیں بریڈ کے وہ آسانی سے بن سکیں تو اس طریقے سے آپ نے پیٹس کی شیپ کے بریڈ کو کٹ لینا ہے اور یہ دیکھیں ایک ہی بریڈ سے ماشاءاللہ سے ہمارا پورا ایک چکن پیٹس بن کر تیار ہو جائے گا اور اس طریقے سے آپ اس کو سارے بریڈ کو کٹ کر رکھ لیجئے اور یہ جو بیٹر ہم نے تیار کر کے رکھا تھا اب آپ نے اپنے حساب سے بریڈ پر آپ نے اس کو اس طریقے سے لگا لینا ہے اور یہ دوسرا پیس اس کے اوپر تھوڑا سر رکھ کر ہم اس کو پریس کریں گے ہلکا سا پریس کریں گے یہ دیکھیں کہ تضب بردست یہ ہے ہمارا چکن پیٹس بن کر تیار ہو چکا ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں جو بیٹر میں نے تیار کیا تھا اس بیٹر کے آدھے چکن کے ساتھ یہ ہمارے اتنے سارے پیٹس تیار ہوئے ہیں اور جی سب سے پہلے ہم اس کی کوٹنگ کریں گے انڈے میں انڈے میں اچھے طریقے سے آپ نے اس کو لپیٹ لینا ہے چاروں طرف آپ جیسا کہ ابھی دیکھ سکتے ہیں نیکسٹ کوٹنگ ہے ہماری بریڈ کرم کی تو جی بریڈ کرم کو بھی لازمی آپ نے اچھے طریقے سے ہی کوٹ کرنا ہے یہاں پر میں آپ کو بتاتی چلوں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بریڈ کو ہم نے اتنے سارے تیل میں ڈیپ فرائے کر لیا تو بریڈ نے سارے تیل جذب کر لیا ایسا بلکل نہیں ہے کہ اوپر ہم جو کوٹنگ کرتے ہیں وہ بریڈ کے اندر تیل نہیں جانے دیتی آپ پرائے تو کریں پھر آپ مجھے کومنٹ کیا کریں کہ یہ ریسیپی کیسی بنی ہے تو اب ہم نے اس کو فرائے کر لینا ہے تیل کو اچھے سے گرم کریں پھر میڈیم فلیم پر آپ نے اس کو فرائے کرنا ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کچھ اچھی بائنڈنگ ہوئی ہے میں نے اس کی سائٹ کو اس طریقے سے پلٹا ہے اور یہ دیکھیں بالکل بھی یہ بریڈ کے پیس سلگ نہیں ہوئے اس کی کوئی کوٹنگ نہیں ہٹی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کچھ اچھی کوٹنگ ہماری ہوئی ہے اور اس کے بعد ہم نے ان کو گولڈن کلر آنے تک ان کو ہم تیل میں فرائے کر دیں گے بہت ہی زبردست اور بہت ہی مزے کا سنیکس ہے آپ ایک دفعہ ضرور ٹرائے کریں گا مجھے پوری امید ہے آپ کو انشاءاللہ آپ کو آپ کی فیملی کو ضرور پسند آئے گا تو یہ کرسپی کرسپی سے بیکری سے کہیں زیادہ اچھے ہمارے مزے کے یہ ہمارے چکن پیٹس تیار ہیں ویڈیو پسند آئی ہے لائک کریں ہش رہیں دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ